اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ روزہ جو ٹوٹ جاتا ہے وہ دو بڑی وجوہات ہیں جن کی بینہ پر روزہ ٹوٹ جاتا ہے ایک تو ہے کہ اگر جسم کے اندر کوئی چیز داقل ہو جائے یا پھر اگر ازدواج تعلقات بن جائیں تو ان دو بڑی وجوہات کی بینہ پر روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور جسم کے اندر داقل ہونے کے شکل ہو سکتی ہے جیسے کچھ کھا پی لیا جائے اگر کوئی جانبوچ کر کھا لے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کھانے پینے سے ہی ملتی جلتی اور دیگر شکلیں جیسے کہ دوائی کھا لی کسی نے گولی کھا لی اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا کوئی ایسا گلوکوس جس میں نریشمنٹ ہوتی ہے غزائیت ہوتی ہے ایسا کوئی انجیکشن لگا لے یا بلڈ ٹرانس فیوجن ہو جائے یا ڈائلیسز جو کٹنی کا ڈائلیسز ہوتا ہے اس کے اندر ان ساری وجوہات کے بینہ پر روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس میں جو فتوہ ہے وہ یہ ہے کہ انجیکشن کو گریز کرنا چاہیے انجیکشن جو لگتا ہے دوائیوں کا لیکن اگر کوئی کسی کو ضرورت ہی پڑھ لائی اور وہ نہیں ٹل سکتا تو عام جو دوائیاں ہیں اس کا انجیکشن لگا جا سکتا ہے لیکن جو گلوکوس وغیرہ ہوتا ہے جن میں غزائیت ہوتی ہے نریشمنٹ ہوتا ہے وہ آل انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یہ ایک طرح کی آپ کی چیٹنگ ہے کہ آپ غزائیت لے رہے ہیں اور اس زمان میں جو دوسری بڑی وجہ آتی ہے وہ ہے کہ ازدواجے تعلقات بن جائیں کسی کو اگر حیز آ جائے تو حیز جیسے ہی آتا ہے آپ کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے چاہے وہ مغرب سے ایک منٹ دو منٹ پہلے بھی اگر آ گیا تو اس دن کا آپ کا روزہ نہیں ہوا آپ کو پھر بعد میں بعد رمضان جو ہے اس کو پورا کرنا پڑے گا ایسے ہی کوئی میسٹروبیشن کرے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کسی کو پرینگنسی کے بعد جو بلیڈنگ ہوتی ہے پوس نیٹل بلیڈنگ جسے نفاس کہتے ہیں اس کی بلیڈنگ کے بعد بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اگر کوئی جان بوجھ کر الٹی کرے تو بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اگر کسیر مقدار کے اندر کون بہ جائے اس کی وجہ سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے جیسے کوئی بڑا آپریشن ہو گیا یا اگر جیسے آپ نے کسی کو زیادہ مقدار میں بلڈ دے دیا تو ایسی ساری کنڈیشنز کے اندر بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے ان سب میں سب سے زیادہ سیریس جو وجہ ہے روزہ ٹوٹنے کی وہ ہے ازدواجی تعلقات کا بن جانا اس کے اندر صحیح بخاری کی حدیث ہے حدیث نمبر 1936 اور اس کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص ہے اور انہوں نے بتایا کہ میرا ساتھ اتنا برا ہو گیا کہ میرے تعلقات بن گئے روزہ کی حالت میں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ آپ کو سچے دل سے توبہ کرنی پڑے گی اور پھر اس کے بعد اگر آپ کے پاس ایک غلام ہے تو اس کو ازاد کریں اگر وہ ممکن نہیں ہے تو آپ ساٹھ دنوں کے دو ماہ کے لگتار روزہ رکھیں تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کا ایک روزہ بیس میں چھوٹ گیا تو آپ کو واپس سے ساٹھ روزوں کی گنتی شروع کرنی پڑے گی اور اگر وہ بھی آپ نہیں کر پائیں تو پھر ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلیں تو یہ اگر یہ سب سے بڑی وجہ ہے سب سے سیریس وجہ ہے یہ اور اس کے بعد اگر ہو جاتا ہے تو آپ اس دن کا پورا روزہ بھی کریں گے اور سچے دل سے توبہ کریں گے اور پھر کفارہ بھی دینا پڑے گا تو یہ موٹی موٹی جو ہے روزہ ٹوٹ جانے کی وجہ آتی ہیں موسیقی